بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رویلیوز کے ساتھ میں ہوں یاسیر جنجوہ بلٹن کا آگاز کرتے ہیں خبر شامل کریں گے حافظ آباد سے پیسو کے لالچ میں بیٹی فروخت کرنے کا معاملہ اس پر ڈی بیو حافظ آباد رائے مظہر اقبال کا سکت نوٹس ڈی بیو نے ایس ٹی بیو صدر سرکل سے واقع کی ریپورٹ طلب کر لی حافظ آباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں شہزاد خل پولیس نے مقدمہ درج کر کے لڑکی کی والدہ سمیرہ اور خاون سلمان کو گرفتار کر لیا والدہ سمیرہ نے پانچ لاکھ روپے کے عوض اپنی بیٹی علیشہ کو چالیس سالہ ملزم سلمان کو فروخت کیا ملزم سلمان نے زبردستی لڑکی سے نکا کیا اور تشدد کا نشانہ بناتا رہا خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے ہمارے نمائندے بلال گوری کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا میں تھانہ حویلی لکھا گئی حدود الاباس کالونی میں پولیس مقابلہ مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک نامعلوم ڈاکو ہیلاگ دو فرار نامعلوم ڈاکو شہری کے ساتھ واردات کر کے فرار ہو رہے تھے کہ پولیس پارٹی پہنچ گئی تاکب کرنے پر الاباس کالونی کے قریب نامعلوم ڈاکو نے اندہ دھن فائرنگ کر دی پولیس پارٹی نے بھی حق کے حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی نامعلوم ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا جبکہ دو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے میاں فیصل محمود کی ریپورٹ کے مطابق ہنٹر پورا سیالکورٹ میں مرہوم مہر محمد اقبال کے فرزندان سیاسی اور سماجی رہنمہ مہر محمد ندیم اقبال اور مہر محمد شاہد اقبال کے زیر اعتمام اور علامہ اقبال خوشی محمد خرشید کی زیر صدارت محفل سید کونین کا انعقاد کیا گیا سماجی رہنمہ اور معروف سندکار الحاج محمد سرور کی زیر اثر پرستی منعقد ہوئی اور اس محفل میں علاقہ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں میر پور آزاد کشمیر سے ہمارے نمائند شعبان عاصف سے آل جمع کشمیر مسلم کانفرنس کے قائد اور سابق وزیراعظم سردار عطیق احمد خان نے شاعر مشرک ڈاکٹر علامہ اقبال کے یوم ولادت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی سوچ آج بھی ہمارے لئے مشلے راہ ہے علامہ اقبال نے تمام عمر مسلمانوں میں بیداری اور احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی کوشش کی علامہ اقبال نے برسگیر کے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانے کے لئے جو داغانہ قومیت کا احساس دلایا خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے محمد صلاح الدین کی ریپورٹ کے مطابق شہر کے مصروف ترین روڈ پر دن دہارے ڈکیتی کی واردات آپ کو بتا رہے ہیں موٹر سائیکل سوار تین ڈاکو نے گن پوائنٹ پر پرانا تھانا سیٹی روڈ پر مدریسہ عربیہ فاروقیہ کے سامنے حاجی صدیق کریانہ سٹور سے نقدی لوٹ لی ہے ڈاکو نے دکاندار سے تقریباً ایک لاکھ روپے لوٹے اور فرار ہو گئے خبر شامل کرتے ہیں قبولہ شریف سے سکول ٹیچر کا طالبات کو پڑھنے کے وجہ سکول چھوڑنے شادی کر کے بچے پیدا کرنے اور سسرال میں برتند ہونے کا مشورہ گورنمنٹ ہائی سکول کالے پتھان کی ٹیچر آئے روز نئے نئے طریقوں سے طالبات کو حراسہ کرتی ہے پریشان اور تشدد کرنے لگی قبولہ شریف سے آپ کو بتا رہے ہیں جان بوجھ کر طالبات کو پڑھنے کے وجہ زہنی مریضہ بنانے میں مصروف ہے خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندے شوان آسیف سے نفیس ریسٹورنٹ میں ورڈ راجکان اتحاد کا اجلاس مناقض ہوا جس کی صدارت راجہ تاہر اقبال نے کی اجلاس میں مفتی اچفاق احمد شہزاد اقبال راجہ مسعود راوف راجہ اثر محمود اور دیگر نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں میرپوری سے ایسا خیل میں سب انسپیکٹر عمران خان کے والد کی وفات پر میاں عثمان نمائندہ رائل نوز سمیت شہر بھر کے سیاسی اور سماجی حلقوں سے اظہار افسوس اور فاتح خانی کے لیے لوگوں کی عامد کا سلسلہ جاری ہے سب انسپیکٹر ٹرافک پولیس لاہور عمران خان کے والدے محترم گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے ایسا خیل عمران خان کے آبائی گھر میں شہر بھر سے ممتاز اور کاروباری شخصیات کی اظہار افسوس اور فاتح خانی کے لیے عمدتو رفت جاری ہے خبر شامل کرتے ہیں جامپور سے سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی خان گورچانی کی جامپور میں جہور ڈاؤن آمد انہوں نے سابق چیئرمن وائس چیئرمن کونسلرز اور امائیدین سے ملاقاتیں کی ملکی اور علاقائی سیاسی صورتحال پر تبادلہ ایک خیال کیا گیا جامپور کے جہور ڈاؤن میں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی خان گورچانی کی آمد انہوں نے فاضل پور اور جامپور تحصیل کے سابق چیئرمن وائس چیئرمن کونسلرز اور امائیدین سے ملاقاتیں کی خبر شامل کرتے ہیں شیرگر سے تھانا سیٹی رینالا کی حدود گاؤں پانچ من آر میں گھریلو نچاکی پر فائرنگ فائرنگ سے دو افراد زخمی فائرنگ کرنے والے ملزمان موکہ سے فرار فائرنگ سے زخمی ہونے والوں کی شناکت آفتاب اور سوہیل کے نام سے ہوئی ہے ریسکیو نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا ایک ہی حالت تشویشناک خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ریپورٹ کر رہے ہیں ملک رستم خان بیورو چیف ساؤتھ پنجاب ڈیرہ غازی خان بورڈ ملٹری پولیس لائنز میں یوم اقبال کی تقریب ڈیپٹی کمیشنر اور سینئر کمانڈٹ محمد انور بریار بھی بقائدہ یونی فارم پہن کر تقریب میں شرکت کی کمانڈٹ اور پولیٹیکل اسسٹنٹ کو سلمان محمد اسج چانڈیا بھی موجود خبر شامل کرتے ہیں ہڈپا سے ہمارے نمائندر رانہ محمد لطیف کی ریپورٹ کے مطابق امیدوار قومی اسمبلی حلقہ 142 محترمہ آئیشہ عرشد خان لودی صاحبہ کی ہڈپا شہر علی انساری کے والد کی وفاد پر ان کے گھر آمد گھر والوں سے تازیت کی اور اس کے بعد آبادی وٹووں والی میں صابر علی وٹو کے چاچیا کی وفاد پر ان کے گھر آمد گھر والوں سے تازیت کی اور کثیر تعداد میں لوگوں سے ملاقاتیں کی آئندہ الیکشن میں محترمہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا گیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں لودنہ سے لودنہ سے محمد افضل خان لودی کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر لودنہ باور رحمان وڑائچ نے انتظامی امور کا جائزہ لینے کے لیے تحصیل کروڑ پکا کا دورہ کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کروڑ پکا شہر میں صفائی سترائی ناجائج تجاوزات کا خاتمہ اسسٹنٹ کمیشنر آفیس کروڑ پکا کا معاینہ کیا اور میونسپل کمیٹی تحصیل کروڑ پکا کے سبزہ ظاہر میں پودا لگا کر شجرکاری مہمکہ بھی افتتح کیا خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی دفتر میں اجلاس منعقید کیا گیا جس کی صدارت صدر پاکستان بورڈ پاکستان چودری شوکت علی چدر اور صدر کسان بورڈ وستی پنجاب میاں رشید منحالہ نے کی مزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں لاہور منصورہ میں کسان بورڈ پاکستان کا اجلاس منعقید کیا گیا جس کی صدارت صدر کسان بورڈ پاکستان چودری شوکت علی چدر اور صدر کسان بورڈ وستی پنجاب میاں رشید منحالہ نے کی اجلاس میں جنرل سیکٹی پنجاب رائے آصف چیرمن کسان بورڈ پاکستان چودری محمد یاسنگ صدر لاہور ڈویزن چودی عمر فاروق سندو صدر رائیون خوشی محمد صدر پاک پتن چودی عبد الرحمن وٹو جنرل سیکٹی لاہور عابد حسین میو اڈیشنل جنرل سیکٹی اخترخان منحالہ خواجہ علیہ آسدری سرور نمبردار صدر تحصیل شالی مار صدر تحصیل کین لالا آصف نے شرکت کی اجلاس میں کسانوں کے مسائل اور تنظیم سازی کے حوالے سے تمام عدداران نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی گنے اور گندم کے ریل پڑھتے ہوئے بجلی کے بلوں اور دیگر مسائل پر غور کیا گیا اجلاس میں صدر کسان بور پاکستان چودی شوکت علی چدر کا کہنا تھا کہ ہم تمام پاکستان کے اجلاقہ دورہ کریں گے کسانوں کے دیگر معاملات پر غور کیا جائے گا اجلاس کے کسان پر ملک و قوم اور تنظیم کی ترقی کے حوالے سے دعا بھی کی گئی آنے والے تمام عدداران کے لیے کھانے کا وسیع احتمام کیا گیا صدر کسان بور پاکستان چودی شوکت علی چدر نے میڈیا کے نمائدوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا آج جو وفاقی حکومت نے کسانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے ایک جائزہ میٹنگ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورمنٹ جو گنے کا ریٹ آنونس کرنے میں تاخیر کا مظاہرہ کر لیے اس حوالے سے آج کسان بور پنجاب کی ایک میٹنگ تھی تو کسان بور پنجاب کی اس میٹنگ کے انتیجے میں ہمیں اس انتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو وفاقی حکومت نے جو کسانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے وہ الفاظ کے گورک دھندے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے انہوں نے الفاظ کے اس ہیر پھیر کے ذریعے کسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے جس کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ شعبہ ذراعت کے لیے ایک حقیقی ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے جس کا براہ راست فائدہ کسانوں تک پہنچے اسی طرح پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ اس وقت ساشیوں کے اندر اور اقتدار کی ان بھول بھڑیوں کے اندر بلکل میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب گھوم ہو چکے ہیں کسانوں کی بلکل ان کو کوئی فکر نہیں ہے کسانوں کی گنے کی فصل بلکل اس وقت تیار ہے بہت ساری شگر ملوں نے اپنی شگر ملے چلانے کا اعلان کر دیا ہے لیکن ابھی تک پنجاب حکومت نے گنے کا ریٹ اعلان نہیں کیا جس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ اگر یہی صورتی آن رہی تو پنجاب کے کسان جو ہیں جو گنے کے کاشکار ہیں وہ شگر ملے ایک دفعہ پھر ان کا بہت وسیع بمانے پر استحصال کریں گے اور کسانوں کو لوٹا جائے گا اس لیے میں خبردار کر رہا ہوں پنجاب حکومت تو اس سے پہلے کہ کسان آپ دوسروں کے خلاف اتجاجی مظاہرے کرتے رہے ہیں کسان آپ کے دروازے آکے ناکر ٹٹائیں تو فل فور گنے کا کسانوں کی قیمت اللاکت کے مطابق جو ریٹ بنتا ہے وہ آناؤنس کیا جائے کیامرابین حسنان خالد کے ساتھ امین نکیبی خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے ہمارے نمائندے بلال گوری کی رپورٹ کے مطابق اوکارا میں ڈی پی او آفیس میں خلی کچہری کا انعقاد کیا گیا شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے اوکارا پولیس بھرپور کوشا ہے سائل کی درخواستوں پر قانون کے مطابق کاروائی کرنے کا حکم جاری کیا گیا شہریوں کی داد رسی کی حوالے سے موقع پر ڈی پی او نے احکامات جاری کیے سائلین بے خوف ہو کر میرے پاس آئیں اور اپنے جائز مسئلے حل کروائیں خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراج جمالی سے محمد دین رنکی الخدمت فانڈیشن نصیر آباد کے ریلیف آپریشن کے انچارج بشیر آحمد مندائی نصیر آباد کے صدر علی آحمد مندائی کی نگرانی میں تمبو کے علاقے خروص و گوٹ عبدالفتا عمرانی میں دو سو بیس متاثرین میں راشن تقسیم برطن گرم کمبل اور دیگر سامان بھی تقسیم کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں آحمد پر سیال سے ہمارے نمائدے محمد شہزاد خان کی ریپورٹ کے مطابق محکمہ تعلیم کی نا اہلی گورنمنٹ گلز کالج آحمد پر سیال میں چار سال بعد بھی سٹاف تائینات نہ ہو سکا بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنے پر مجبور شہریوں کا سٹاف تائینات کرنے کا مطالبہ خبر شامل کرتے ہیں خان کا ڈوگرہ سے لاسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تقریب کا انعقاد مہمان خصوصی امان اللہ سندو ایڈوکیٹ ملک شرجیل سماجی کارکون چودری احمد خان چدر ملوانا لاسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تحصیل صدر منتخب تقریب میں بکالہ برادری سمیت علاقے بھر کی اہم شخصیات نے شرکت کی لاسٹوڈنٹ فیڈریشن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی ایڈوکیٹ امان اللہ سندو تھے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے اکبال ڈے کے حوالے سے الحمرہ حال میں سی ٹی او لاہور کی جانب سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا اس وقت چودری کمر سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اسد کے ساتھ موجود ہیں جی نوید کمر کیا کہنا ہے سی ٹی او لاہور کا ہم اسے موجود ہیں حال میں جہاں پر سی ٹی او کی جانب سے نو نومر لامک والڈے کے حوالے سے ایک تقریب کا انتقاد کیا گیا ہے جہاں پر لاہور کے تمام والڈرین یہاں پر موجود ہیں آئیے سی ٹی او لاہور سے بات کرتے ہیں نو نومر لامک والڈے کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے دیکھیں جی آج جو ہم نے ٹریفک پولیس کا دربار رکھا تھا اس میں جو ہمارے پیغام گئے ہیں وہ ہم نے علامہ اقبال صاحب کی جو شاعری ہے اسی میں سے لیے تھے جیسے وہ سر کا بڑا ایک فیمس شیئر بھی ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو میرا پیغام بھی اپنی ٹریفک پولیس کے جوانوں کے لیے یہی ہے کہ یہ مت سمجھا کریں کہ اگر میں ایک جوان ہوں تو میری اتنی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے ہم میں سے ہر جوان جو ہے ہر آفیسر جو ہے وہ پورے ڈپارٹمنٹ کے اس کی کارکردگی جو ہے وہ پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے ریفلیکٹ ہوگی تو کسی بھی جوان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک اکیلہ کیا چینج لاسکتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی انڈویجویلی اگر اچھا کام کرے گا اقبال صاحب کی شاعری کے مطابق تو انشاءاللہ اوورال بہت بہتر چینج نظر ہے سی ٹی اے لاہور کا کہنا تھا کہ لامہ اقبال وہ شخص ہے جس نے قوم کی تقدیر بدل دی کیمرامین سجادت کے ساتھ نوید کمریل خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ایک طرف قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا چونہ لگایا جا رہا ہے گھروں میں ڈینگی مچھے کی افضائش کو روکنے کی مد میں جبکہ کمیشنر لاہور اور ظلائی انتظامیہ لاہور کی کارکردگی پر سوالیاں نشان لاہور چڑیا گھر میں جگہ جگہ پر پانی موجود ہے جس کی وجہ سے ڈینگی مچھے کی افضائش میں مزید اضافہ ہو رہا ہے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائد محمد دانی سے جی دانیش اگاہ کیجئے گا جی بالکل لاہور میں قانون کے خلاف ورزیاں جا رہی ہیں کمیشنر لاہور کے جانب سے اور ظلائی انتظامیہ لاہور کی جانب سے ایک طرف تو روزانہ کی بنیاد پر جو گھروں میں وہ چیکنگ جا رہی ہے کمیشنر لاہور کے جانب سے بارہ بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بلا وجہ کہیں پر بھی پانی کھڑا نہ انہیں دیا جائے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ شہر لاہور میں دنگی کے کیسیز میں روزانہ کی بنیاد پر جانب سے وہ اضافہ جا رہی ہے تو اس وقت میں چریہ گھر میں موجود ہو تو چریہ گھر میں آپ کو کیمرے میں دکھائی دے رہا کہ اس وقت جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہے جو کافی بڑی تداد میں ہیں یہاں پر بچے بزرگ بڑے فیملیز یہاں پر آتی ہے تو یہاں پر پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے دنگی مچھر کی افضائش بھی ہوگی دنگی مچھر کی افضائش کی وجہ سے جو یہاں پر سیرو تفریق کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی وہ دنگی مچھر کار سکتا اور دنگی کی جو ایک ایسیز اس میں اضافہ ہو سکتا ہے تو یہ کھلم کھلا کھلا ورزی جا رہی ہے کمیشنر لاہور کے حکمات اور زلی انتظامیہ لاہور کیوں خاموش ہے نا جانے اب سوالیاں نشان پیدا ہوتا ہے زلی انتظامیہ لاہور کی کارکردیگوبر کے چریہ گھر میں جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ سیرو تفریق کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر اتنے بڑی تداد میں پانی کھڑا ہونا کافی بڑی جگہ پر پانی کھڑا اور یہ گندہ پانی ہے جہاں پر اس وقت جو دنگی کا مچھرہ وہ افضائش جاری ہے اور دنگی کے مچھر کی روزانہ کی بنیاد پر اگر ایسے ہی پانی کھڑا رہے گا دنگی کے اضافہ ہوتا جائے گا جو زل انتظامیہ کی کارکردیگوبر کے نشان ہے اس کی وجہ یہ کہ گھروں میں تو آپ بلا وجہ جا کے چیک بھی کر رہے ہیں بلا وجہ پانی نہیں کھڑ رہے اور دیا جارہ ہے روزانہ کی بنیاد پر ورکر ظاہر کیے گئے ہیں اور وہ ورکر جون سے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی مد میں وصول بھی کر رہے ہیں ایک طرف خزانے کو لاکھوں روپے کا چونہ لگایا جارہا اور دوسری جانے وہ کھلم کھلا یہاں پر پانی کھڑا جس کی وجہ سے دنگی کے سید میں کبھی بھی کمی نہیں آسکتی جی خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے نمائدہ رائل نیوز عبید رضا کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر نائیم عزیز سندو کی جانب سے ڈی پیو آفیس میں اردل روم کا انعقاد کیا گیا ڈی پیو نے پولیس افسران اور ملازمین کے شوکاز نوٹسیز کی سماعت کی اقتیارات سے تجاوز کرپشن اور ناکز کارکردگی پر مختلف نویت کی سزائیں بھی دی ڈی پیو نے چار اے ایس آئی اور دو کانسٹیبلان کی ایک سال سروس زبطی کے احکامات جاری کر دیئے خبر شامل کرتے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن جاری ہے منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ہیں اہلِ علاقہ کا ڈی پیو اکارا فرقان بلال اور اے ایس پی دیپالپور منزہ کرامت کو خراج تحسین خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے نئے تعینات ہونے والے ڈائریکٹر فوڈ نے پشاور میں آٹے کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے شہر کے مختلف فلور ملوں کا دورہ کیا اور وہاں پر ملز مالکان کو بہتر آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی اس کے ساتھ ساتھ محکمہ خوراق نے بازاروں میں عوامی مسائل پھی سنے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں پشاور سے دین محمد اپنی اس ریپورٹ میں آٹے کے میار کو بہتر کرنے اور عوام تک اس کی رسائی آسان بنانے کے لیے محکمہ خوراق نے پشاور کے مختلف فلور ملوں کا معاینہ کیا نئے تعینات ہونے والے ڈائریکٹر فوڈ ریحان خٹک فلور ملوں میں ملز مالکان سے ملے اور انہیں آٹے کی کوالٹی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت دی تاکہ عوام کو صاف آٹے کی فرامی کو یقینی بنایا جا سکے جس طرح ہمارے منسٹر صاحب کا اور ہماری پروینشل گورنمنٹ کا ویشن ہے کہ ہم جو ہے نا عوام کو یہ سبسیڈائز ہے جو ہے نا اس کی فرامی یقینی بنائیں اور اس کے علاوے یہ ویزٹ جو میں کرنا ہوں اسپیشلی یہ میں اس کے میار کو انشور کرنے کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ سرکاری آٹے کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میار اچھا نہیں ہے لیکن میں نے جو میار چک کیا ہے انشاءاللہ یہ بالکل صحیح ہے ڈائریکٹر فوڈ نے فلور ملو میں آٹے کے میار پر اتمنان کا اظہار کیا اور کوالٹی کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی اس موقع پر راشننگ کنٹرولر جمشید افریدی اور اسسسنگ فوڈ کنٹرولر کمال احمد بھی ان کے ہمراہ تھے ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب نیولی پوسٹڈ ہوئے ہیں ان کو لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ آٹے کی جو سبسیڈائز کوالٹی ہے وہ تصلیف بخش نہیں ہے تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی میں خود اس کو چیک کرنا چاہتا ہوں تو تین چار فلور ملو کو اس نے چیک کیے ڈیلروں سے ملے عوام سے ملے تو ایس سچ ہمارا جو ریپورٹ ہے وہ تصلیف تو میں ہورا کی آل آپ سران کے ساتھ آج ہم نے فلور ملو کی وزٹ کی آٹے کا میار ہم نے چیک کر لیا اور ڈیلر کو آٹے کی ڈسٹریبیوشن بھی چیک کر لی اور انہوں نے ڈائریکٹر صاحب کو کہہ دیا کہ یہاں پہ آٹہ اور مزید ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ آٹہ مزید ہوئی ڈائریکٹر فوڈ نے شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ بھی کیا اور عوام کے مسائل سنے انہوں نے آٹہ ڈیلروں کو عوام میں سرکاری آٹے کی تقسیم کو آسان بنانے کی ہدایات بھی جاری کیے دین محمد رائل نیوز پیشاو وفاقی حکومت کا مہنگائی میں پیسی عوام کے لیے بڑا اقدام خانہ وال شہر منی مارکٹ کے نام سے لیگی ایم پی اے رانہ سلیم اور زونل مینجر محمد طاہر دگا اور ریجنل مینجر سید مرتضی حسین حاشمی نے یوٹیلٹی سٹور کا افتتا کیا خانہ وال سے دیکھتے ہیں عبید رضا کی یہ ریپورٹ عوام کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے وفاقی حکومت نے عوام کے لیے چھ اشیاء پر یوٹیلٹی سٹور پر سبسیدی فراہم کر دی جہاں پر شہری پچپنٹ سٹھ سٹھ پر ایس ایم ایس کر کے گھی چینی آٹا دالیں وغیرہ بہ آسانی سبسیدی پر حاصل کر سکتے ہیں یوٹیلٹی سٹور پر چینی ستر پہ کلو گھی تین سو روپے فی کلو اور آٹا دس کلو کا تھیلہ چار سو روپے میں خرید سکتے ہیں اور ضروریت زندگی میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء خردنوش سبسیدی پر خرید سکتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے نئے یوٹیلٹی سٹور پر کا اپتہ نون لیگ کے ایم پی ارانا محمد سلیم حنیف زونل منیجر محمد طاہر تگا ریجنل منیجر سید مرتضا شاہ نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہاں وزیر اعظم پاکستان میں شباہ شریف صاحب کا اور انڈسٹری منسٹر کا ایم ڈیلٹی سٹور اور جو ملتان ریجن کے زونل کے یہاں افسران یہود داران تشریف فرمائے اور خانے وال کے ہم نے یہ منی مارکی جو سٹور آج اوپن کیا ہے جس کا رانا سلیم صاحب نے افتداء کیا ہے یہ کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ یہاں کی آبادی کافی زیادہ ہے اور یہ ایریا کافی زیادہ جو نگلیکٹ ہو رہا تھا تو سوا سے ہم نے سمجھا کہ ایک اچھا سٹور بنایا جائے اب اس میں دو کٹگری کی ہمارے پاس سارا سمان ہے ایک ہمارا سبسیڈی ایٹم ہے اور ایک ہمارا نان سبسیڈی ایٹم ہے ہم نے خانے وال ہم نے خانے وال میں آر ریڈی سیمت سٹور پلے کھولے میں یہ بڑا سٹور ہم نے بنایا ہے وہاں ملے خانے وال کے محلے کے توفہ بنایا ہے اور بھی منی مارٹ ہم خانے وال میں دو تین انڈر پراسس ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں یوٹیلیٹ سٹور کی افتاہی تقریب میں خانے وال کے سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد نے شرکت کی نئے یوٹیلیٹ سٹور پر حکومت کی جانب سے شہریوں کو سبسیڈی والی اشیاء کی فرامی شروع کر دی گئی اور شہری سبسیڈی والی اشیاء بنگلہ گوگیرہ سے ہمارے نمائندے محمد ارشد وٹو کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا بنگلہ گوگیرہ سالانہ عرص مبارک شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر سرکار کا عرص مبارک بسلسلہ بڑی گیاروی شریف بڑی عقیدت و احترام سے منایا گیا جس میں سابزادہ سائن محمد فیصل قادری نے خصوصی خطاب فرمایا اس کے علاوہ میاں بلال اکرم جوپو عظر جلال بھٹی ٹیپو سلطان مشائی اور دیگر عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں تھانہ حجرہ شاہ مقیم سے چوکی انچارج دھلیانہ اجاز ریاز بھٹی سب انسپیکٹر کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جائی ہیں وقاسنامی منشیات فروش سے بھاری مقدار میں منشیات برامد ہوئی اور اس کے خلاف تھانہ حجرہ شاہ مقیم میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں شیخ اپورا سے اپنے نمائندے رائل لوز میاں ادنان سعید کی ریپورٹ کے مطابق شیخ اپورا میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ورکرز کا احتجاج تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق سیکٹری جنرل ڈیسٹرک بار شیخ اپورا میاں علی بشیر رائل لوز سے گفتگو کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں خان صاحب نے تین نام لی ہیں کل کے واقعے کے ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے جب تک ایف آئی آر نہیں ہوتی ملک گیر احتجاج چلتا رہے گا اب یہ عوام جاگ چکی ہے اب یہ چھپ کے گھروں میں بیٹھنے والی نہیں ہے ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم پورے جذبے کے ساتھ سلام آباد میں داخل ہوں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اب پاکستان جیسے پہلے چلتا تھا ویسے نہیں چلا سکتے اب جیسے عوام چاہے گی پاکستان بلکل ویسے ہی چلے گا جی بلکل ان کا کہنا تھا کہ جو بھی اس کیس میں ملوث ہے ان سب پر ایف آئی آر ہونی چاہیے اور پہلے سے بھی زیادہ خبر شامل کرتے ہیں گکھڑ منڈی سے ہمارے نمائندے محمد عارف شہباز کی ریپورٹ کے مطابق معروف صوفی محمد رشید سابری رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص مبارک کی تقریبات دربار سابری ند کلان روڈ گکھڑ پر انقاد پذیر ہوئی اس موقع پر تلاوت قرآن پاک ناد خانی محفل سما کا بھی احتمام کیا گیا علاوہ زیر دھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور گھوڑوں کی دھمال کے ساتھ سلامی پیش کی گئی اس میں دیگر آشکان رسول نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں تھا شیخم سے قصور ہمارے نمائندے محمد ندیم جیٹ کی ریپورٹ کے مطابق دیسٹرک جیل قصور ریٹائرمنٹ تقریب جناب غلام سرور سمرہ صاحب سپریٹینڈڈ جیل قصور سپریٹینڈڈ جیل قصور غلام سرور سمرہ کی ریٹائرمنٹ کے سلسلہ میں نئے تائینات ہونے والے سپریٹینڈڈ جیل قصور عزر جاویج چیما صاحب نے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا جس میں ملک مبشر آمد خان صاحب انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات لاہور جناب مرزا شاہ سلیم بیک صاحب اور دیگر انسپیکٹر لوگوں نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے نمائندہ روائل نیوز بشیر گجر کی ریپورٹ کے مطابق ناروال وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر رانا محمد استخار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے سابق دور میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھائے ون ون ٹو ٹو کا توفہ دیا پیٹرولنگ پولیس دی وزیر پنجاب پرویز الہی کے محسن ہیں عمران خان اور پرویز الہی کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے غریبوں کو پاؤں پر کھڑا کریں گے خبر شامل کرتے ہیں سواس سے تیسرے روز بارش کا سلسلہ جاری جبکہ پہاڑوں پر موسم سرما کی پہلی برف بارش سے موسم دھنڈا ہو گیا مزید احوال حبیب خان سے جی حبیب خان اگاہ کیجئے گا شکریہ جی سواس میں موجود ہوں کے پی کے دیگر اگلا کی ترسوات میں بھی آج صبح سے بارش کا سلسلہ آہستہ آہستہ جاری ہے اگر میں بالے علاقوں کی بات کرو تو اس وقت بہرین مدین مطلطان اور کھالام میں بہاروں پر باری کا سلسلہ جاری ہیں اگر میں وہاں کی روڈ کی بات کرو تو روڈ بحال ہو چکا ہے ان دن سے مسلسل بارشوں کی وجہ سے موسم میں کافی تبدیلی آ چکی ہے اور اس ٹن موسم کو سیاہوں کی ساتھ ساتھ مقام لوگ بھی خوب انجائی کرتے ہیں موسم ٹن ہونی کی وجہ سے لوگوں نے گرم خوراک کا رخ کرنا شروع کر دیا جس میں کباب، مچلی، پکوڑا اور سموسہ وغیرہ شامل ہے اس کی ساتھ ساتھ لوگوں نے لند بازاروں کا رخ کرنا شروع کر دیا اگر میں سیاہوں کی بات کروں تو اس وقت ملنجبہ میں سیاہوں کا رش لگا ہوا ہے جی شکریہ جی ساتھ میں موجود ہوں کہ پکے دگر اگلا کی طرح ساتھ میں بھی آج صبح سے بارش کا سلسلہ آہستہ آہستہ جاری ہے اگر میں بالے علاقوں کی بات کروں تو اس وقت بہرین، مدین، مٹلتان اور کھالام میں بہاروں پر برباری کا سلسلہ جاری ہے اگر میں وہاں کی روڈ کی بات کروں تو روڈ بحال ہو چکا ہے ان دن سے مسلسل بارشوں کی وجہ سے موسم میں کافی تبدیلی آ چکی ہے اور اس ٹن موسم کو سیاہوں کی ساتھ ساتھ مقام لوگ بھی خوب انجائی کرتے ہیں موسم ٹن ہونے کی وجہ سے لوگوں نے گرم خوراک کا رخ کرنا شروع کر دیا جس میں کباب، مچھلی، پکھوڑا اور سموسہ وغیرہ شامل ہے اس کی ساتھ ساتھ لوگوں نے لنڈا بازاروں کا رخ کرنا شروع کر دیا اگر میں سیاہوں کی بات کروں تو اس وقت ملنجبہ میں سیاہوں کا رش لگا ہوا ہے جی آپ کو بتا رہے ہیں بھاول نگر میں مونسلہی کی آمد سابق وزیر، وزیر اور ام این اے رہنمہ کافرک چودری مونسلہی کا نیجی دورہ بھاول نگر ڈیپٹی کمیشنر محمد وسیم اور ڈسٹرک پولیس آفیسر سمیت دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا مونسلہی نے اپنی روحانی شخصیت پیر جعفر شاہ سے ملاقات کی بھاول نگر چودری مونسلہی نیجی دورے پر بھاول نگر آمد چودری مونسلہی کا ڈی سی کیپٹنٹ ریٹائرڈ محمد وسیم اور ڈی پی او فیصل گلزار سمیت دیگر افسران نے ہیلیکاپٹر پر ان کا استقبال کیا خبر شامل کرتے ہیں احمد پر سیال سے ہمارے نمائندے محمد شہزاد خان کی ریپورٹ کے مطابق چیئرمن مستقبل پاکستان انجینئر ندیم ممتاز قریشی کی ہدایت پر نائب صدر سید راشد حسین بخاری نے گورنمنٹ سپیشل ایڈوکیشن اٹھارہ ہزاری کے مستحق اور ہونہار طالبہ میں ویل چیئرز تقسیم کی پرنسپل محمد سجاد حسین سمیت سکول اسادسہ اور طلبہ نے چیئرمن انجینئر ندیم ممتاز قریشی کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی خبر شامل کرتے ہیں تھری میروا کے نواہی علاقے گاؤں حاجی حادی بکش لگاری سے جہاں پر سیودی چلڈرن ادارے کی جانب سے برسات متاثرین کے لیے دیا گیا راشن اور ٹینٹ اور ترپال باعثروں نے اپنے من پسند لوگوں کو دے دی ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائدے زوار حسین سے جی زوار اگاہ کیجئے گا جی بلکل میں آپ کو بتا تھا جلوں کہ تھری میروا کے علاقے گاؤں حاجی حادی بکش لگاری میں سیودی چلڈرن ادارے کی جانب سے برسات متاثرین کے لیے دیئے گئے راشن اور ٹینٹ اور ترپال باعثروں نے اپنے من پسند لوگوں کو دے دیئے ہیں جبکہ سیودی چلڈرن ادارے کے جانب سے بیس کلو آٹا پانچ کلو چینی پانچ کلو گی پانچ کلو دالیں اور ڈینر سیٹ وارٹر کولر اور ٹینٹ وگر برسات متاثرین کو دینے کے لیے مسرور لگاری کے حوالے کیا گیا تھا مگر مسرور لگاری نے باعثر لوگوں سے مل کر دو کلو آٹا دو کلو چینی اور دو کلو دال اور دو کلو چاول برسات متاثرین کو دے کر سارا سامان حرب کر لیا ہے برسات متاثرین چلاتے رہے ہیں مگر کسی نے بھی گریبوں کی مدد نہیں کیے برسات متاثرین نے اللہ حکم سے مطالبہ کیا ہے کہ سیودی چلڈرن ادارے کی جانب سے ملا ہوا سامان فوری طور پر برسات متاثرین کو دی جائے خبر شامل کرتے ہیں فیض گنج سے ریبورٹ کر رہے ہیں شہزاد علی جانگ سندھ حکومت کی جانب سے کرونا ہیلت رسک آلاؤنس بند کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس احتجاجی مظاہرے میں ینگ پیرا میڈیکل کے صوبائی رانمہ معاشوق جت ہوئی الہیچ ایس کی رانمہ ڈاکٹر فہمیدہ کیریو ڈاکٹر بچل جلالانی اور دیگر عملے نے اس کی سربراہی کی پیرا میڈیکل سٹاف کی جانب سے اوپی ڈی کا بائیک آٹ کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں زفروال سے نایاب نسل کا حیرن جیسے مقامی زبان میں پارا بولتے ہیں زفروال کے نواہی گاہوں کوٹ باوہ سے پکڑا گیا محکمہ وائل ڈائف نے مقامی عدالت سے رجوع کر کے جنگلی پارے کو جلو پارک میں منتقل کرنے کے احکامات حاصل کر لیے ہیں خبر شامل کرتے ہیں ساہی بال سے ہمارے نمائدے ملک عرفان رپورٹ کر رہے ہیں پرنٹ میڈیا اسوسییشن ساہی بال دوہزار تیج کے نومنتخیب عہدداران کی تقریبی حل برداری مینسپل کارپوریشن حال ساہی بال میں منعقید ہوئی رائے حسن نوازگان سابق زلہ نازم نے نومنتخیب عہدداران سے حلف لیا خبر شامل کرتے ہیں سمڈیال سے اسسسٹنٹ کمیشنر سمڈیال ماہین کا السبہ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ سمڈیال بیورو چیف چودری شاہد اقبال کی ریپورٹ کے مطابق اسسسٹنٹ کمیشنر نے سبزی اور فروٹ منڈی نیلامی کے عمل اور قیمتوں کا جائزہ لیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کرتے ہیں گوجرہ کا تھانہ سیٹی گوجرہ کے ایسے جو چودری حاکم علی اور آئی ایس آئی امیر سفدر گجر کی دبنگ کاروائی نوجوان نسل کو تباہ کرنے والے منشیات فروشوں کا بڑا نیٹورک پکڑ لیا جن میں بدنام زمانہ منشیات فروش زاہد امتیاس محمد ارشد جٹ اور دیگر شامل ہیں خبر شامل کرتے ہیں لالیاں سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لالیاں میں غیر قانونی طور پر جگہ جگہ پارکنگ بد انتظامی بد نظمی اتنی زیادہ ہے کہ ایمبولینس پارک کرنے کی جگہ پر موٹر سائیکل کھڑے ہیں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سید علی جزدان جی بالکل تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لالیاں میں جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ بنی ہوئی ہے جبکہ ایک مقصود جگہ پر پارکنگ سٹینڈ موجود ہے بعد انتظامی بد نظمی اس قدر ہے کہ ایمبولینس سرویس کی جگہ پر موبینہ طور پر موٹر سائیکل کھڑے ہیں تحصیل ایڈ کوارٹر اسپتال لالیاں انتظامیہ کی کاوشوں کو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ اور رزیلہ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل ہے خبر شامل کرتے ہیں لالیاں سے میونسپل کمیٹی لالیاں افسر تو افسر عملہ بھی افسر بنا ہوا ہے دس بجے تک بھی عملہ اور افسران دفتر نہ پہنچ سکے تمام برانچز کو تعلے لگے ہوئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سید علی یزدان بخاری سے جی علی یزدان بخاری تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل دس بجے تک بھی میونسپل کمیٹی لالیاں کے افسران اور سٹاف دفتر نہ پہنچ سکے روزانہ کی بنیاد پر دیر سے آنا سٹاف کا معمول بن چکا ہے تمام برانچز کو تعلے لگے ہوئے ہیں جن میں نمائیہ طلاق برانچ نظارت برانچ اور اجرا برت سیڈیفکیٹ برانچ شامل ہیں بی سی چنیوٹ اور وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل ہے خبر شامل کرتے ہیں نارنگ منڈی سے ہمارے نمائندے زبیر آمد بھٹی کی اس ریپورٹ کے مطابق محلہ امانت پورا کے رہائشی ارشد انساری کے گھر چوری کی واردات ارشد انساری اپنی فیملی سمیت لاہور میں رہائش پذیر ہیں اور یہاں گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کا سامان رکھا ہوا تھا جس کو ان کی غیر موجود کی میں چوروں نے بیٹی کے جہیز کے سامان سمیت گھر کا مکمل صفایہ کر دیا پولیس کو کال کرنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات خبر شامل کرتے ہیں کوٹ اددوس سے ڈاکوں کی ہاتھوں قتل ہونے والے تین معصوم بچوں کی قاتلوں کو پولیس گرفتار نہ کر سکی پندرہ روز گزر گئے ورسہ کو انصاف نہ مل سکا وزیراعلا کی طرف سے بھی نوٹس لیا گیا پولیس کی طرف سے چوپیس گھنٹوں میں ملزمان گرفتار کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے خبر شامل کرتے ہیں تھٹھا سے ریپورٹ کر رہے ہیں شایان علی تھٹھا میں مونسپل عملے کی ہرتال ختم ہونے کے باوجود بھی تھٹھا میں گندگی کے ٹھیر موجود گھٹنوں کا گندہ پانی دکانوں اور گھروں میں داخل تمام رستے گندگی میں تبدیل ہو چکے ہیں خبر شامل کرتے ہیں وزیراعباس سے ہمارے تحصیل ریپورٹر محمد فاروق بٹ کی ریپورٹ کے مطابق منحاج القرآن وزیراعباد کے زیر احتمام بسلسلہ بڑی گیاروی شریف گوث عظم کانفرنس زیر سرپرستے آلہ شیخ الاسلام جاکٹر محمد طاہر القادری منحاج القرآن اسلامی سینٹر جامعہ مسجد حافظ مہینی قادری والی وزیراعباد میں منعقید ہوئی جس میں علامہ مولانا پروفیسر سناؤلہ روبانی نے شرقہ سے خطاب کیا شامل کرتے ہیں وزیراعباد سے ہمارے تحصیل ریپورٹر محمد فاروق بٹ کی ریپورٹ کے مطابق جامعہ قادریہ منظور الاسلام البنات کے زیر احتمام مزیسہ البنات زیاؤل قرآن منظور آباد سالانہ جلاس چادر فضلیت تقسیم انہمات اور اصنات کا عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے جنگ میں مارشل آرٹس کا خیل فروغ پانے لگا پنجاب گیمز میں شان کنگفو اکیڈمی کے اخلاڑیوں نے نمائع پوزیشن حاصل کی جنگ سے ریپورٹ کر رہے ہیں علی عباس مارشل آرٹس ایک محنت طلب دفاعی کھیل ہے چھانگ کی شان کنگفو اکیڈمی میں بچوں کو کک باکسنگ اور جمناسٹک سمیت مارشل آرٹس کے دیگر سٹائل سکھائے جاتے ہیں پنجاب گیم میں شان اکیڈمی کے دو کھلانیوں عاطف محمود اور عثمان دراج نے سلور میڈل حاصل کر کے نیشنل چیمپینشپ میں کوالیفائی کر لیا ہے اور مزید محنت کر کے ملک و قوم کا نام روشن کرنے کے لیے پرعظم ہیں میرے سر مانولا شان صاحب اور میرے ماں باپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے تو جو نیکسٹ ایونٹ ہو رہا ہے ہم اس میں بھی محنت کر کے اس دفعہ سلور لیا ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہم گول لیں گے ہم دوستوں کی دعایں اور استاد مطرم کی محنت کا سلہ ہے کہ ہم نے یہ سلور میڈل حاصل کیا اور نیشنل گیمز کے لیے ہم پنجاب ٹیم میں آر ایڈی سیلیکٹڈ ہیں الحمدللہ وہ بھی کھیلیں گے انسٹرکٹر عبد الرمان عارف کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ ان کے کھلاڑی نیشنل گیمز میں بھی بہترین کھیل پیش کریں گے جی ہم اپنے کھلاڑیوں پر برپور محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جیسے پنجاب گیمز میں انہوں نے اچھی پرفارمنس دیا ہے اور انشاءاللہ نیشنل میں بھی وہ اپنے میڈلز حاصل کریں گے امید ہے کہ وہ پاکستان کا نام روشن کریں کھیل سے جہاں بچوں کی پرشانیاں اور الجنے دور ہوتی ہیں وہیں ان کی شخصیت میں محنت اور فیصلہ سازی کی صفات پرمان چڑھتی ہیں مارشل آرٹ ایک دفاعی کھیل ہے جس سے بچوں کی ذینی اور جسمانی نشمنوابی ہوتی ہے علیہ باز رائل نیوز جنگ خبر شامل کرتے ہیں شیخ اپورا سے ڈی پیو شیخ اپورا فیصل مختار کی ہدایت پر اور سیٹی ڈی ایس پی گلام آباس کی زیر نگرانی ایس ایچو تھانا ہاؤسنگ کالونی بشارت گچر اور ان کی ٹیم کی جرائم پیش افراد کے خلاف کاروائیاں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عرفان تبسم سے جی بالکل جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کاروائی کرتے ہوئے آمر و آمری ڈکیر گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے مال مسروقہ نگدی رقم دس لاکھ موبائل فونز موٹر سیکر اور اسلاح برامت کر کے ایف ای آر درج کر کے پابندے سلاسل کر دیا گیا گرفتار ملزمان میں کامران علی رضا اور رمضان شامل ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایچو بشارت علی گجر کا کہنا تھا کہ تھانا ہاؤسنگ کالونی کے علاقے سے جرائم کا خاتمہ کرنا اور علاقے کو امن کا گہوارہ بنانا ہی میرا مشر ہے خبر شامل کرتے ہیں اوبارو سے اوبارو رونتی کچھا میں پانچ پولیس اہلکاروں کی شہادت کا واقعہ تھانا رونتی پر ستر نامزد اور تیس نامعلوم ڈاکووں پر مقدمہ درج کیا گیا مقدمے میں قتل پولیس مکا میں ہم ایک منٹ خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے دو خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار اوکارا سماج دشمن اناصر کے خلاف اوکارا میں پولیس متحرک پولیس نے مختلف دو کاروائیوں میں خطرناک ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے تین لاکھ پچاس ہزار سے رضایت نگدی اور مالے مسروکہ برامت کر لیا اور مقدمہ درج کر لیا ہے اوکارا پولیس آفیسر اوکارا کیپٹن ریٹائر محمد فرکان بلال کے حکم پر اوکارا پولیس کا سماج دشمن اناصر کے خلاف ظلہ بھر میں بلا تفریق کریک ڈاؤن جاری تھانا صدر پولیس نے جرائن پیشافرات کے خلاف کامیاب کاروائی کرتے ہوئے دو خطرناک ڈاکوں کو گرفتار کر لیا ڈاکوں کی شناخت عمر اور اسرار کے ناموں سے ہوئی ملزمان کے قبضے سے بڑی تعداد میں مالوں مسروکہ اور اسلح بھی برامت کیا گیا دوسری جانب سٹی پولیس نے بھی بڑی کاروائی کرتے ہوئے بابو نامی خطرناک ڈکیت گینگ کے چار کرندوں کو سرگنا سمیت گرفتار کیا ملزمان کے قبضے سے ساڑھے تین لاکھ روپے کی نگدی چینی گئی موٹر سائیکلیں قیمتی موبائل اور اسلح برامت کیا گیا ڈی بیو اکارا کیپٹن ریٹائر محمد فرقان بلال کا کہنا تھا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے ایسے اناثر کسی رائد کے مستق نہیں جلہ بھر کے تمام پولیس ٹیشن کے علاقوں میں ایسے ہی اناثر کے خلاف عوام کو تحفظ فرام کرنا اور ان کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری پولیس کی ہے اور اس حوالے سے کوئی کتاہی سستی یا گفلت برداشت نہیں کی جائے گی جس سے جرائم کی شرعہ میں نمائی حد تک کمی لائی جا چکی ہے خبر شامل کرتے ہیں میاں چنوں سے ڈکیتی کی بڑتی وارداتوں سے شہری خوف زدہ ہو گئے بھرے وازار سے ڈاکو گن پوائنٹ پر دو لاکھ نگتی چھین کر فراد کا استعمال کیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج رائل نیوز کو محصول خبر شامل کرتے ہیں گوجرہ سے جہاں پر تھانا سیٹی گوجرہ کے ایس ایچو چودری حاکم علی اور ایس آئی امیر سفدر گجر کی دبنگ کاروائی نوجوان نسل کو تباہ کرنے والے منشیات فروشوں کا بڑا نیٹورک پکڑ لیا جن میں بدنام زمانہ منشیات فروش زاہد امتیاز محمد عرشت جٹ اور فیدان ندیم گوجر شامل ہیں خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے جہاں پر پاکو ہند کے مشہور صوفی بزرگ بابا علی محمد المعروف رب رکھا سرکار کے اسی میں ارس کی تقریبات کا آگاز ہو گیا ہے ایم این اے تاہیر اقبال چودری چودری تیمور اسلم اور سابق ایم پی اے جعوید خان کھچی نے مزار پر چادر چڑھا کر تقریبات کا آگاز کیا رائل نیوز کے سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کیجئے www.royalnews.tv موسیقی موسیقی